دوستو حالی میں ترکی کے مشہور سکالر، رائٹر اور اسلامی مذہبی رہنمہ ادنان اکتار یا جنہیں ہم حرون یایہ کی نام سے بھی جانتے ہیں ان کو تقریباً نو آزار سال قید کی سزا سنائی گئی حرون یایہ یا ادنان اکتار دو فروری انیس سچھپن کو ترکی کے شہر انکرہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک سیکلر خاندان سے تھا اور بچپن سے ہی وہ مذہبی اسلامی سکالر کا دیوانہ تھا جس میں سید نورسی بھی شامل تھے انیس سو اناسی میں اکتار استنبول آیا جہاں اس نے یہ انورسٹی میں داخلہ لیا اس وقت یہ ان چند لوگوں میں شامل تھا جو مذہبی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس نے فن تعمیر کی تعلیم بھی حاصل کی انیس سو اسی کی دہائی میں حرون یایہ نے اپنے پاس نوجوان طلبہ کو اسلام کی تبلیغ دینا شروع کر دی اور ہر قسم کے دباؤ کے باوجود یہ اسلام کی ترویغ کرتے رہے حرون یایہ نے کمیونیزم اور مادیت پرستی کے فلسفے کے خلاف بحث کا آغاز کیا اس نے ارتقاء کے نظریہ کی تردید کو خصوصی اہمیت دی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اسے ایک ایسے نظریہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کا استعمال مادیت اور الہاد اور اس طرح کے غیر مذہبی نظریات کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے انیس سو چیاسی میں انہوں نے استنبول یونیورسٹی کے شعبے فلسفہ میں داخلہ لیا حرون یایہ اپنے دوستوں کے ساتھ مسجدوں میں لیکچر دینے لگا اس طرح اس کا نام کبھی پریس میں تو کبھی مگزین کی شہ سرخی میں آنے لگا اسی سال کے آخر میں اس نے اپنی پہلی کتاب یہودیت اور فری میرسن کے عنوان سے شائع کی جس کی وجہ سے انہیں قید بھی ہوئی انیس سو اسی اور انیس سو نوے میں حرون یایہ نے اپنی ایک کمیونٹی بنائی اور اس طرح اس نے ایک مسیح کا روح پہ اختیار کر لیا انہیں نے سکول کو خیر بات کہہ کر اپنی تمام تر توجہ کتابیں لکھنے پر مرکوز کر لی انیس سو نوے میں اس نے سینس ریسرچ فانڈیشن کی بنیاد رکھی حرون یایہ بہت سی کتابوں کے مسنف بھی ہیں ستمبر انیس سو ننانوے میں حرون یایہ کو دمکانے اور ذاتی فائدے کی رادے سے تنظیم بنانے پر گرفتار بھی کیا گیا ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید کی سزا سنائی گئی دوزار ساتھ میں حرون یایہ نے کئی یورپی ممالک اور امریکہ کی سکولوں اور کالجوں میں اسلام اور تخلیق کی وقالت کرتے ہوئے اپنی کتاب اٹلا صاف کریشن کی ہزاروں کاپیاں بانٹیں دوستو دوزار ساتھ میں حرون یایہ کو اردن کی رائل اسلامیک سنٹر نے اپنے پانچ سو بہت سر مسلمانوں کی فرز میں بھی شامل کیا ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ان پر وقتاں فوقتاں مختلف نویت کے مقدمات درجہ ہوتے رہے جس میں جنسی زیادتی اور بغاوت کے مقدمات بھی تھے آخر کار گیارہ جولائی دوزار اٹھارہ کو ترک پولیس نے حرون یایہ اور اس کے ایک سا سار سے زائد ساتھیوں کو مالی فراد جنسی زیادتی اور بغاوت کے الزامات کے تیراست میں لے لیا دیگر الزامات میں نامبالغوں کے ساتھ جنسی زیادتی بچوں کو اغواہ کرنے لوگوں کو قید میں رکھنے سیاسی اور فوجی جسوسی اور منی لانڈنگ جیسے الزامات شامل تھے انیس جولائی دوزار انیس کو استمبول کے ایک ہائی کورٹ نے ان الزامات پر حرون یایہ پر فرد جرم آیت کر دی جنوری دوزار اکیس کو حرون یایہ کو تقریباً گیارہ سو سال قید کی سزا سنائی گئی پندرہ مارک دوزار بائیس کو ترکی کی اپیل کورٹ نے دوبارہ ٹرائل کا حکم جاری کیا تو حرون یایہ کو دوبارہ کا سوروات ٹھراتے ہوئے عدالت نے ان کو آٹھ ہزار سات سو سال قید کی سزا سنائی حالی میں ان کی کئی ویڈیوز منظر عام پر آگئی ہیں جن میں نیم برہنہ لڑکیوں کو حرون یایہ کے سامنے ناجتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوستو غیب کا علم صرف خدا کی ذات اقدس کوئی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے وہ بھی میرے اللہ بہتر جانتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ